سوچنا ہی تھی نوکری دینے کے وقت کیے جانے والے دعوے نہیں تھے کہ ہماری سرکار سب کو روزگار دے گی بغیرہ بغیرہ پیوش گویل کے اس بیان کی چھوٹ تک نہیں تھی کہ ریلوے کے ایکو سسٹم میں دس لاکھ نوکریوں دی جا سکتی ہیں وہ اکتوبر 2017 کا بیان تھا پہلے سنیے ریلوے بورٹ کے چیئرمن وینود کمار یادب کو ریلوے میں ایک لاکھ چالیس ہزار ویکنسی نوٹیفائی کی گئی تھی کوویڈ سے پہلے اور اس میں کل دو کروڑ بیالیس لاکھ اپلیکیشنز آئی تھی اور اس اپلیکیشنز کی سکروٹنی پوری کر لی گئی تھی کسی وجہ سے کوویڈ کی سچویشن ہونے کے وجہ سے وہ ایکجام نہیں ہو پایا اور اب یہ نرنے لیا گیا ہے کہ جو کمویس ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا جو ایکجام ہوتا ہے اس کے لیے وہ پندرہ دسمبر سے شروع کیا جائے گا اور ایک اس کا ڈیٹیل سیڈیول بہت ہی جلدی جاری کیا جائے گا یہاں کوویڈ ایک بہانہ ہے نی جے ای کی پرکشہ کراتے وقت سرکار کوویڈ کو بہانہ نہیں بناتی ہے ریلوے کی جس پرکشہ کی بات ہو رہی ہے اس کے فارم بھرنے کی پرکریہ اپریل دوہزار انیس میں ختم ہو چکی تھی تب آپ نے کرونا کا نام نہیں سنا تھا اس پرکشہ کو جون سے ستمبر دوہزار انیس کے بیچ سمپن ہونا تھا مگر اب یہ پرکشہ دسمبر دوہزار بیس میں شروع ہوگی چھاتر ہی کہہ رہے ہیں کہ پرکریہ پوری ہونے میں دوہزار بیس یا دوہزار تیئیس آ جائے گا تین چار سال نکل جائیں گے ان کی زندگی کے جب پانچ ستمبر کو ونوت کمار یادو نے بیان جاری کیا تب وہ کیا آسانی سے بھول گئے کہ اس آندولن میں سہایک لوکو پائلٹ کی پرکشہ پاس کر جوائننگ کے لیے ترس رہے جبان شامل ہیں دوہزار انیس کے لوگ سبح چناؤں سے پہلے اس پرکشہ کا اعلان ہو چکا تھا خیر چھ ستمبر کو ونوت کمار یادو دوسرا بیان جاری کرتے ہیں وہ سنی ایل پی جن کا جن کا سیلیکشن ہوا ہے میں آپ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ان سب کو اپوائنٹمنٹ لیٹر بہت جلدی دیا جائے گا جو ایل پی جوائن کرتے ہیں ان کو جوائن کرتے ہی ٹریننگ کرنا ہوتا ہے اور وہ ٹریننگ اس سمیں کرونا کے سمیں کیسے کیا جائے اس کے بارے میں ہم پلاننگ کر رہے ہیں اور جیسے ہی ٹریننگ کے بارے میں پلاننگ پوری ہوئے ہیں ہی ٹریننگ کرتے ہیں